اسلام علیکم دوستو بلا شبہ بیسویں صدی میں ہونے والے دو بڑے واقعات ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو ہیں لیکن تیسرا بڑا ایونٹ جو اس صدی میں ہوا وہ بڑے سگیر میں پاکستان اور انڈیا کی تقسیم تھا مورخین تو اس کو ہسٹری کی سب سے بڑی تقسیم کہتے ہیں that was big partition of the history اور اس کو great divide کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس دوران لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر آباد ہوئے اور یہ ایک painful process تھا اور اس دوران ہونے والی خون ریزی علمناک واقعات پرتشدر واقعات طریقی کتابوں میں رقم ہے جس کو پڑھنے والوں کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تقسیم کس کریٹری پر کی گئی تھی اور اس تقسیم کے دوران کیا کیا ہوا تھا اور کیوں کی گئی تھی یہ تقسیم اور پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہر سال جشنِ ازادی مناتے ہیں تو یہ کسی ازادی کا جشن مناتے ہیں کیا عام عوام کو حقیقی ازادی مل چکی ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں ڈیو ایو کہ کیا نمید ڈیو بیتیاره کسی پیکستان جانتے ہیں پیانی کام کسی پیامی کنید شروع مراکم جانتے ہیں پیامی کسی من عمل اور پرسیط کسی پیدا اور مجھے تسلو پاکستان مجھے پاکستان مجھے پاکستان لیکن لیکن روم سمجھے پاکستان اور صفرم ہم نجھے مجھے носلی 폭تے حمومتل من العدور گھرم مجھے پاکستان ورومتے قوی نمید امید مجھے موہمد علی جینا چھترہ سال ہو چکے ہیں ہمیں آزاد ہوئے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حقیقی ازادی کیا ہے کیا یہی ازادی ہے کہ ہم زمین کا ایک ککڑا حاصل کر لیں اور وہاں پہ ازادی کے نارے لگائیں بلا شبہ قائد آزم نے پاکستان جیسا ملک کا حاصل کر کے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہمیں دے کر ہم پہ ایک ایسا احسان کیا ہے جس کا کرز رکھانا ناممکن ہو چکا ہے لیکن کیا پاکستانی قوم کو حقیقی ازادی مل چکی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ جو الفاظ ہیں انڈیپینڈنس فریڈم لیبرٹی کیا مطلب ہے ان الفاظ کا دو الفاظ کو ہی لے لیجئے فریڈم اینڈیپینڈنس یہ الفاظ دیکھنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ فرق ہے دوستو قائد آزم اور ہمارے اب آج دو آج کی کربانیوں سے ہمیں انڈیپینڈنس وطن تو ضرور مل چکا ہے ہم انڈیپینڈنٹ تو ضرور ہیں لیکن فریڈم ازادی کے لیے ابھی بہت لمبا سفر کرنا باقی ہے اس لیے ہماری رائے میں پولٹیکل ریولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے وطن کو انگریزوں کے ہاتھوں سے لو اور پاکستانیوں کے ہاتھوں میں دے دو اور عوام عوام ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے 1947 سے پہلے گزار رہے تھے اور جو ایکنومک گیپ ہے سوسائٹی کے درمیان وہ ویسے کیا ویسا ہی رہے ایسا نہیں ہے ہمارا فائنل پرپس یہ ہے کہ لوگوں کو بیچ میں ایکنومک لبرٹی اچیو کرنا ہے صحیح سنا آپ نے جب تک ہر پاکستانی کو ایکنومک لبرٹی نہیں مل جاتی تب تک پاکستان حقیقی طور پر آزاد نہیں ہے اور یہی خواب دیکھا تھا قائد آزم نے کہ ہر پاکستانی کو پاکستان کے اندر ایکول رائٹس ملے وہ چاہیے ایکنومک رائٹس ہوں چاہیے وہ بیسیک ہیمن رائٹس ہی کیوں نہ ہو آغاز کرتے ہیں بٹوارے کی کہانی کا یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے چوبیس اگست سولہ سو آٹھ میں جب انگریزوں نے تجارت کے لیے پہلی بار برے سگیر پاکو ہند پر اپنا قدم رکھا اور برے سگیر پر مغلیہ سلطنت قائم تھی اور مسلمان ہزار سال سے برے سگیر پر حکومت کر رہے تھے ایشیای راستوں سے تجارت کرنے کے لیے انگریزوں نے بنیاد رکھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور یہ کمپنی کا بنیاد مقصد یہ تھا کہ برے سگیر میں تجارت کی جائے لیکن برے سگیر میں بسنے والے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آگے چل کے مسلمانوں کو اور ہندووں کو اپنا غلام بنا لے گی یہ سال تھا سولہ سو اٹھاسی کا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے خود کو اتنا پاورفل سمجھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے مغلیہ سلطنت کی خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اس ٹائم مغلیہ سلطنت کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے اور انگزیب آلمگیر اور یہ جنگ انگریزوں کی جانب سے بہت بڑی بے کوفی تھی کیونکہ مغلیہ سلطنت کی فوج بہت زیادہ تھی اور انگریزوں کی فوج بہت کم تھی اس ٹائم اور فانجلی پھر یہ ہوا کہ بہت سانی مغلیہ سلطنت نے انگریزوں کو شکیست دے دی انڈیا میں موجود کمپنی کی ساری فیکٹریز کو ضبط کر دیا گیا اور بہت سارے ای آئی سی آفیشلز کو آریسٹ کر دیا گیا اور جو گورنر سے کمپنی کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انگزیب کے سامنے لیکن اس کے باوجود بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک سو سال کے بعد پورے برے صغیر پر قبضہ کر لیا اور مغلیہ سلطنت کا اختتام ہو جاتا ہے 1857 میں ہندو اور مسلمان ملکے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑتے ہیں لیکن یہ جنگ آزادی بھی مسلمان اور ہندو ہار جاتے ہیں اس کے بعد برے صغیر کے لوگوں پر اور زیادہ سختیاں آ جاتی ہیں یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے دوستو اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا لیں گے لیکن ہم آغاز کرتے ہیں پیٹیشن سے جمیلہ سہو جالا یداد کی آہد صبح جس کا تھا ہمیں انتظار یہ وہ صبح ہو تو نہیں فیضا حمد فیض یہ شیر اپنی فیموس پوائم میں لکھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں آزادی کی صبحوں کی ایک طرف تو انڈپینڈنس ڈے تھا جشن آزادی تھی پاکستان بننے کی خوشی تھی لیکن دوسری طرف بڑے پیمانے پر مسلم اور ہندو فسادات بھی تھے آئیے بات کرتے ہیں ڈاکومنٹرڈ ہسٹری کی کہ ایکچولی ہوا کیا تھا برے صغیر کا پارٹیشن 14 اگرس 1947 کو ہوا تھا لیکن اس پارٹیشن کا ڈیسیزن پہلے ہی لیا جا چکا تھا جیسے کہ 18 جولائی 1947 کو کینگ اوف برٹن نے برٹن پلان اپروو کیا تھا اس سے پہلے 5 جولائی کو برٹنش پارلیمنٹ نے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پاس کیا تھا لیکن اس سے بھی پہلے 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن کرنے کا پلان ریڈیو پر اناؤنس کر دیا تھا جسے ماؤنٹ بیٹن پلان کہا جاتا ہے انٹیل تا ویری اینڈ صرف دو ہی لیڈرز ایسے تھے جو پارٹیشن کے اگینس تھے ایک تم حاتمہ گاندی دوسرے تھے خان عبدالغفار خان باقی لیڈرز نے پارٹیشن کا پلان 3 جون کو ہی ایکسپٹ کر لیا تھا مسلم لیڈر میں قیدی عظم محمد علی جناح ہندووں میں جوہر لال نہرو اور سکھوں میں بلدیو سنگھ شامل تھے جو 3 جون کو پارٹیشن کا پلان ایکسپٹ کر چکے تھے اس لیے فرسٹ اپٹل 1947 کو گاندی ملتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پارٹیشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے گاندی پارٹیشن کو آوائیڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور گاندی پارٹیشن کو لے کر کہ اتنے زیادہ ڈیسپٹ تھے کہ انہوں نے محمد علی جناح کو وزیر آزم کی آفر بھی پیش کر دی اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن جاتے ہیں جوہر لال نہرو کے پاس اور بتاتے ہیں کہ گاندی جی یہ آفر کر رہے ہیں نہرو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم آلڑی جناح کو یہ آفر کر چکے ہیں پھر ویری لاسٹ ٹائم جناح کو دوبارہ سے پرائیم منسٹر کی آفر کی جاتی ہیں لیکن جناح دوبارہ سے یہ آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جناح یہ کہہ کے آفر کو ٹھکراتے ہیں کہ آزاد بھارت کے لیے گاندی جی کے جو خیالات ہیں وہ ہم سے بالکل الگ ہیں بنیادی طور پر الگ ہیں طریق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قائد عظم محمد جناح نے آزاد ریاست کے لیے آل انڈیا کے پرائیم منسٹر کی آفر کو بھی تھکرا دیا تھا قائد عظم آخری ٹائم تک پاکستان کے مطالبے پر ڈٹے رہے کیونکہ قرارداد لاہور میں بھی پاکستان کو حاصل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا قائد عظم نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ جب کوئی فیصلہ کر لو تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ آخر کیا ریزن تھی کہ قائد عظم پاکستان کے مطالبے پر ڈٹے رہے کیونکہ نائنٹین تھرٹی سیون سے نائنٹین تھرٹی نائن کے درمیان جب کانگریز کی حکومت بنی تھی تو اس دورے حکومت میں مسلمانوں پر بے شمار ظلم و ستم کیے گئے مسلمانوں نے اتنا مشکل ٹائم کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جتنی دھائی سال مسلمانوں نے مشکلات میں گزارے اس دوران مسلمانوں کو یہ حساس ہوا کہ مسلم لیگ ہی واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں کو ریپیریزنٹ کرتی ہے اس وجہ سے مسلمان کانگریز کو چھوڑ کر مسلم لیگ کی طرف آنے لگے اور نائنٹین فورٹی میں ہونے والے مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد مسلمان نماندوں اور ورکرز نے شرکت کی یہ اجلاس بائیس اور تیس مارچ کو ہوا تھا اور اس اجلاس میں قائد عظم نے جو سپیچ کی تھی اس میں انہوں نے باور کروایا تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندووں سے ایک الگ قوم ہے ہمارا تشخص الگ ہے ہماری روایات الگ ہیں ہمارے نظریات الگ ہیں مسلمان کا سوشل سسٹم ہندووں سے بہت زیادہ الگ ہے مسلمانوں کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیا کلچر ویلیو ہر چیز ہندووں سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور ایک ازاد ریاست ہی مسلمانوں کے رہنے کی بہترین جگہ ہو سکتی ہے قرارداد لاہور وزیر اللہ بنگال فضل الحق نے پیش کی اور بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کہا جانے لگا اس قرارداد کے ریاکشن کے بعد بہت سارے انڈین اخوارات نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا اور بعد میں قائد آزم نے بھی ہر جگہ پہ اس کو قرارداد پاکستان ہی بولا فورٹین اگرس نائنٹین فورٹی سیون کو ایک تاریخ رقم ہوتی ہے برے سگیر پاکو ہند کے ہر گلی محلے میں آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر تضاب کی بوتلیں پھینکی جا رہی ہیں مسلمانوں کو گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا ہے جو کافلے آ رہے ہیں اس میں عزتوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں تھی فکر یہ تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کی سرزمین پر پہنچ جائیں اتنے سنگین حالات میں کوئی بھی ایسا سورس نہیں تھا کہ جس سے خبر مل سکے کہ پاکستان بن چکا ہے اس ٹائم پاکستان کے پاس صرف تین ہی ریڈیو سٹیشن تھے لاہور کراچی اور پشاور فوٹین اگست کی رات ٹھیک گہرہ بجے لاہور ریڈیو نے اپنی ٹرانس مشن میں تاریخ میں آخری دفعہ یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے ٹھیک پچاس منٹ کے بعد پاکستان کی دنے فضا میں گونجنے لگتی ہیں اور بہت سارے لاکھوں لوگ ریڈیو سیٹس کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں گہرہ بج کے 69 منٹ پر آواد آتی ہے کب سے کچھ دیر کے بعد پاکستان کی ازاد اور خود مختیار ریاست توجود میں آنے والی ہے اس کے بعد آواد آتی ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک ریڈیو پاکستان